بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو اور گوبی کی سمپل اور ٹرینڈیشنل سی سبزی انشاءاللہ آپ کو میری رسپی پسند آئے گی رسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں پلیز ایک لائک ضرور کیا کریں مجھے اچھا لگے گا چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف یہاں پر پین میں ہم نے گھی ڈال دیا ہے تقریباً چار بڑے ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی ڈالا ہے کیونکہ جو گوبی ہے جو کالی فلاور ہے اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ ڈالیں تو یہ ٹیسٹی لگتی ہے اچھی لگتی ہے تو دو بڑے سا اس کے میں نے پیاز جو ہیں وہ کارٹ کس میں ڈال دیا ہے ہم یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرتی ہیں جب تک کہ پیاز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں ہم اس میں لہسن ڈال دیں گے گارلک پیسٹ میں نے یہاں پر ڈالا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون اچھے سے ہم اس کو کک کر لیں گے ایک بات میں ایک ٹیپ آپ کو دینا چاہتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بعض دفعہ جب ہم گوبی بزار سے لاتے ہیں کوئی بھی سبزی بزار سے لاتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی سپری وغیرہ تو نہیں کی ہوئی کہیں اس میں کوئی زہریلی چیز تو نہیں ہے یا پھر اگر ہم آوٹ سیزن کی سبزی لیتے ہیں تو اس میں نہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو ہم جتنا بھی احتیاط سے اس کو کٹ لیں اس کے باوجود ہمیں وہم ہوتا ہے کہ شاید اس میں ابھی بھی کچھ ہے تو اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے واش کرنے کا کہ آپ ایسا کریں ایک کھلا برطن لیں اس میں آپ پانی ڈالیں تھوڑا سا نمک اور اس میں ڈال دیں لیمو کا جو ہوتا ہے نا جوس اگر آپ کے پاس لیمو کا جوس نہیں ہے تو پھر آپ اس میں سفید جو وینیگر ہوتا ہے جو وائٹ سرک کا جو ہوتا ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک ٹیبل سپون کھلا پانی لینا ہے آپ نے بہت بھی زیادہ نہ ہو لیکن سبزی کے حساب سے ذرا پانی کھلا ہو تاکہ اس میں آپ کی جو سبزیاں ہیں ان کو آپ اوپر نیچے ٹاس کرتے ہوئے اچھے طریقے سے ہلالیں تو آپ نے اس میں سبزیاں ڈالنی ہے اچھے طریقے سے ہلالنی ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے ان میں سے اس پانی کو نکال دینا ہے رنس کر دینا ہے کھلے پانی میں چلنی میں ڈال کر اچھے سے ان کو ساف کرنے اور اگین اس سے آپ اس کے اوپر آپ نے پانی اور ڈالنا ہے کھلا سارا کہ اچھے سے جتنی بھی ویڈز ہیں آپ کی جو بھی ویڈز ہیں وہ اچھے سے دھون جائیں تو اس سے آپ کا بہت حد تک جو ایک تو جراسیم اور دوسرا یہ جو سپری وغیرہ کی ہوتی ہے اور سیزن کی سبزی ہوتی ہے وہ خطرہ جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے آگے میں اس کے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوکنگ میں یہاں پر کیا کیا ہے نیکس پروسٹس میں اس کے نمک کہ میں اپنے میں تھوڑا سا پانی ڈالا pop وہ اس وجہ سے کہ میرے پیاس پیاس訴 وہ جلنے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ابھی ساتھ اس میں ٹومٹر ایڈ کر دیے سپائیسز ایڈ کی ہے میں نے اس میں لال میرچ اور اس میں کورینڈر پاورڈر ایڈ کیا ہے کیومن سیڈ پاورڈر ایڈ کیا ہے ανα پابا کر دیں انہیں ساتھ نے کیا ر بدکس پونٹر اپننا اپر کے لئے نمک گوبی میں جنجر پاودر یا پھر جو فریش جنجر ہے اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے جس سے یہ اس کا ٹیسٹ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور پیٹ میں گیس وغیرہ بھی نہیں بنتی ہے تو اچھے سے ہم نے اس کو ہلا لینا ہے نمک مرچے ہر چیز آپ نے اپنے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالنی ہے یہاں پر جتنی میری ریکوائرمنٹ تھی وہ میں نے ڈالنی ہے مسالے آپ نے یہی رکھیں جتنے بھی سپائسیز آپ نے یہی رکھنے لیکن اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو اچھے سے آپ نے ان کو کک کر لینا ہے مسالہ جتنا اچھی آپ بنے گا اتنے ہی اچھی آپ کی جو سبزی کا ٹیسٹ ہے وہ بن کر آئے گا تو ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ جب ہم نے سبزیاں دھونی ہے جتنی وجیزیں ہم نے دھونی ہے ان کو ہم نے اچھے طریقے سے اس لیے دھونا ہے کہ اس میں جو نمک ایڈ کیا ہے جب ہم نے سبزی سالن میں ڈالنی ہے اس میں مسالے میں ڈالنی ہے تو نمک ہم نے سٹارٹنگ میں کم ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے دھوتے ہوئے نمک ڈالا ہے میں بھی اس میں سے اچھے طریقے سے ہم سے نہ نکلا ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے سالن میں نمک تیز ہو جائے ان چیزوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور سرکہ بھی آپ نے اس لیے نکالنا ہے کہ بعض صفحہ سرکہ اگر اس میں موجود رہ جائے گا تو پیٹ میں درد ہوگی تو ان چیزوں کا اپنے دھیان رکھتے ہوئے سبزیوں کو دھونا ہے ان دونوں چیزوں سے اور پھر آپ نے اچھے طریقے سے پانی ڈال ڈال کے نہ اپنے ڈنز آؤٹ کر دینا ہے اچھے طریقے سے اچھا یہاں پر میں نے دو ہری مرچیں بھی اس میں ایڈ کر دی تھی مجھے ہری مرچوں کی خوشبو اور فلیور جو اچھا لگتا ہے اس لیے میں لازمی ڈالتی ہوں کاٹ کر ڈالوں گی تو وہ بہت تیز ہو جائیں گی ٹیسٹ میں اس لیے میں نے سا پھر ڈال دی ہے سوری میرا گلہ حراب ہے جس کے وجہ سے ڈسٹر بھو رہا ہے بار بار تو یہاں پر اچھا سامسالہ بھون لینے کے بعد میں نے اس میں ساری جو سبزی ہے دھوکہ رکھی ہوئی تھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ آوٹ سیزن کی سبزی ہے تو اس میں پانی ایڈ کرنا اس لیے ضروری ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گوبی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ نے اپنی سبزی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنا ٹائم لے گی سوفٹ ہونے میں اسی سب سے پانی ایڈ کرنا ہے مجھے تھوڑی سی ہارڈ لگ رہی تھی کٹنگ کے دوران تو میں نے اس میں ایک گلاس کے گریب پانی ڈالا ہے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی تیز آنچ چکیں گے اس کے بعد ہم آنچ کو میڈیم کر دیں گے تقریباً میں نے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میں نے اس طرح سے رکھا تھا پھر میں نے ان کو چیک کیا تو اب بھی آلو میں مجھے فیل ہو رہا تھا تھوڑا سا ہے کہ تھوڑے مزید سوفٹ ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میں نے جو سبزی ہے اس میں آلو بڑے سائز کے کٹے ہیں کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ گوبی پسند نہیں کرتے تو وہ آلو کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں تو پھر اس وجہ سے میں نے تھوڑے سی بڑے سائز کے آلو رکھیں آپ اپنی حساب سے سبزی کو جس شیپ میں جائے کٹ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم تھوڑی سی تیز آنچ کرتے ہوئے اس کو بھونتے جائیں گے آپ نے چمچ اس طرح سے چلانا ہے کہ یہ جو گوبی کے پھول ہے نا یہ نہ ٹوٹے کیونکہ یہ اسی طرح رہیں گے تو ہی سالن مزے کا لگے گا تو دیکھیں ہمارا سالن مزے دار سا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے یہ دعا کرتے رہا کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ